ملکی تاریخ کے سب سے بڑے الیکشن آپ کا ووٹ آپ کا حق آپ کی ذمہ داری حق رائے دہی کے لیے اصل قومی شراختے کارٹ ضروری ووٹر لسٹوں میں مرد بائیں قواتین دائیں انگوٹے کا نشان لگائیں قومی سمبلی کے لیے سب سبائی کے لیے سفید بالٹ پیپر اپنے پسندیدہ امیدوار کے نشان پر مہر لگائیں بالٹ پیپر کو احتیاط کے ساتھ لمبائی کے رخ فولڈ کر کے باکس میں ڈالیں ملک بھر میں بارہ کروڑ پچاسی لاکھ پچاسی ہزار سات سو ساٹھ ووٹرز اسلامباد میں دس لاکھ تیراسی ہزار انتیس شہری حق کے رائے دہی استعمال کر رہے ہیں پنجاب میں ووٹرز کی تعداد سات کروڑ باتیس لاکھ سات ہزار آٹھ سو چھانوے سن میں دو کروڑ انہتر لاکھ چورانوے ہزار سات سو انہتر شہری بوٹ ڈالنے کے اہل بلوچستان میں تریفن لاکھ اکتر ہزار نو سو سنتالیس ووٹرز خیبر پختونخواہ میں دو کروڑ انہیس لاکھ اٹھائیس ہزار ایک سو انہیس شہری بوٹ کے حابے آٹھ سو انسٹھ میں سے آٹھ سو پچپن ہلکوں میں پولنگ سترہ ہزار نو سو آٹھ کھلاڑی میدان میں پنجاب میں نو ہزار چار سو پینٹالیس امیدوار سندھ میں چار ہزار اکاون امیدواروں میں مقابلہ خیبر پختونخواہ میں دو ہزار پانسو ستتر امیدوار مدد مقابل بلوچستان میں ایک ہزار سات سو سولہ اور اسلام آباد میں ایک سو انیس امیدوار آمنس صاحب نے امیدواروں کے انتقال کی وجہ سے ایک قومی دو کیپی اور پنجاب اسمبلی کے ایک ہلکے میں الیکشن نہیں ہو رہا کراچی سے پشاور تک پوٹرز کا جوشو خروش دیدنی اسلام آباد میں معظور شخص بھی ووٹ کاسٹ کرنے پہنچ گیا این نے سنتالیس کے پولنگ سٹیشن تین سو اٹھیس میں ووٹ کاسٹ کیا بولنے سے کاسر بزرگ شہری بیٹے کے ساتھ ووٹ ڈالنے گیا پشاور میں خواتین کی بڑی تعداد نے پولنگ سٹیشنز کا رف کر لیا ملک بھر میں انٹرنیٹ اور موبائل فان سرویس متاثر شہریوں کو رابطوں میں مشکلات کا سامنا بزارت داخلہ کے مطابق انٹرنیٹ موبائل فان سرویس عارضی طور پر موطل کرنے کا فیصلہ کیا دہشتگردی کے حالی اور ممکنہ خطرات سے نمرنے کے لیے حفاظت اقدامات نہ گزیر ہیں بلاول بھوٹو کا انٹرنیٹ اور موبائل فان سرویس بحال کرنے کا مطالبہ الیکشن کمیشن میں خیر مطالقہ افراد کا داخلہ بند سیکیورٹی رینجرز ایپ سی اور پولیس نے سنبھال لی ریسکیو اور فائل برگیٹ کی گاڑیاں بھی موجود چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کا کہنا ہے امید ہے انتخابات کا عمل بخیر و آفیت مکمل ہوگا سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لینا وزارت داخلہ کا کام الیکشن کمیشن نے انٹرنیٹ سرویسز سے مطالبہ کوئی ہدایت نہیں دی ہم کہیں موبائل سرویس کھول دیں اور دہشتگردی کا واقعہ ہو جائے تو کون ذنہ دار ہوگا آج آپ اپنے گھروں سے نکل کر اپنا قومی اور جمہوری فریضہ انجام دیں ووٹ ڈالیں ووٹ ڈالنا حبل وطنی میں شمار ہوتا ہے اپنا اور آنے والی نسلوں کے روشن مستقبل کے لیے ووٹ ضرور ڈالیں نگران وزیر اطلاعات کا کہنا ہے ووٹ ایک قومی فریضہ ہے جو ہر ذمہ دار شہری نے ادا کرنا ہے ازاد آنا اور شفاف انتخابات ملک میں جمہوریت کو مضبوط بناتے ہیں مرتضی سولنگی نے این اے چھالیس اسلام آباد میں ووٹ کاسٹ کیا ملک بھر میں پولنگ کا عمل پر ام جاری ملک کے مختلف مقامات سے پچیس شکایات موصول ہوئیں معمولی نویت کے معاملات کو موقع پر حل کر لیا گیا انچارٹ الیکشن مونیٹرنگ سینٹر حارون شنواری کا کہنا ہے سرویس کا ایشو ہوا تو شہری ڈی آر اوز کے دفاتر جا کر معلومات لے سکتے ہیں شہری اپنی کسی بھی قسم کی شکایت ہیلپ لائن پر درد کر آئے حکومت مارز وجود میں آئے جو کہ پاکستان کے اندر محبت اور بھامی یگانگت احترام اور مشاورت اور ایک دوسرے کے لیے خیر سگالی کی جذبات کے پھول نچاور کرے سیاسی قیادت میں سب سے پہلے شہباز شریف نے ووٹ کاسٹ کیا صدر مسلم لیگ نون نے این ایک سو اٹھائیس کے پولنگ اسٹیشن نمبر پیاسی میں حقیر آئے دہی استعمال کیا مریم اورنگ زیب نے مری میں ووٹ ڈالا مولانا فضل الرحمان نے دیرہ اسماعیل خان میں ووٹ ڈالا مسلم لیگ کی رہنما اور پی پی دس سے امیدوار شہدری نئی مجاز نے بھی ووٹ کاسٹ کر دیا آصفہ بھوٹو نے نواب شاہ میں حقیر آئے دہی استعمال کیا آپ نے سب نکلنا ہے اور ووٹ دینا ہے اور انشاءاللہ تعالی جیت پاکستان پیپلز پارٹی کو چیف جاستس بلوچستان ہائی کوٹ نئی اختر افغان نے کوئٹا میں ووٹ ڈالا فاروق ستار نے اپنا ووٹ پی آئی بی کولونی کراچی میں کاسٹ کیا خاج آصف نے سیالکورٹ میں حقیر آئے دہی استعمال کیا مراد علی شاہ نے سہمن اور شازیہ مری نے سانگھڑ میں ووٹ ڈالا پاکستان پیپلز پارٹی کے کمل زمان کائرہ نے کھاریاں میں ووٹ کاسٹ کیا راجہ ریاست فیصلہ بات میں حقیر آئے دہی استعمال کیا مصطفیٰ نواز کھوکر نے راولپنڈی میں ووٹ ڈالا سب سے پہلا ووٹ سب سے پہلے دکھایا سنو نیوز نے چالیس شہروں سے انتخابی عمل کی براہ راست کوریج کا بھی اعزاز کراچی سے لاہور کوئٹا سے پشاور تک کس پولنگ اسٹیشن میں کس وقت کیا ہوا جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سنو نیوز انٹرنیٹ سرویس اور موبائل فون کی بندش بھی سنو نیوز کی سب سے بڑی کوریج میں حائل نہ ہو سکی ہم ہی پہنچائیں گے سب سے پہلے ناظرین تک مستند انتخابی نتائج سب سے بڑے الیکشن کی سب سے بڑی کوریج سنو نیوز کی ذمہ درانہ ریپورٹنگ کی روایت برقرار الیکشن سیل کی ہر حلقے اور ہر پولنگ سٹیشن پر نظر سب سے بڑی ریپورٹنگ ٹیم پہنچا رہی ہے آپ تک ہر خبر میراثون ٹرانسمیشن میں نامور صحافی اور تجزیہ کاروں کے تفسرے اور تجزیہ جانئے اندر کی خبریں اور مستقبل کی صورتحال عالمی میڈیا پر پاکستانی الیکشن کی نمائیہ کوریج غیر ملکی مباسرین کائنے سنتالس کا دورہ ہیڈ آف کومن ویلتھ اوبزلور گڈلک کی میڈیا سے گفتگو بولے پاکستان میں انتخابات خوشائند مختلف پولنگ سٹیشن پر سیکیورٹی کی صورتحال سے مطمئن ہیں انتخابی عمل پر امن طریقے سے جاری ہے ووٹ ضرور دیں گوگل بھی پاکستانیوں کی ہم آواز عام انتخابات کے موقع پر ڈوڈل تبدیل کر دیا دنیا کے سب سے بڑے سرچ انجن پر پاکستان کا سب تھلالی پرچم اور بیلٹ بوکس نمائیہ اب خبر آپ کی دسترس میں ہر وقت بروقت ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باقبر رہیے ملکی اور بینو لقبامی حالات سے یقین کے ساتھ موسیقی